بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نگے بان پاکستان اور پسے پردہ سچ افیشل میں ہوں مونیش شاہ جنرل گفت کوئی کرنے پہلے شروع کرتے ہیں آپ جو نئے آئیں چینل کا سبکرائے بھی کریں عمران خان کا چھوٹا سا ایک منٹ سے بھی کم وہ ٹوٹا جو لاہور میں علماء سے حتا آپ کی یادہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جانے سے پہلے یہ وہ جس طرح فضل رحمان اسلام کو بیجتا ہے اس کو جو مرضی فتوہ دلوانا اس سے دلوانا ہوگی ہے اس کو تم پوزیشن دے دا اس کا تو مقصد اسلام اگر تیس سال سے وہ پولٹیکس میں مجھے بتائیں کہیں دنیا کے اندر اس نے ایک دفعہ اسلام اسلام کی کوئی بات کیا باہر جا کے یہاں بتائیں پاکستان میں کتنے لوگ اس کو دیکھے کہ مسلمان ہوئے ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ لوگ اس کو دیکھ کے انسان سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ صرف ایک انسان کے جو دین کے اوپر بات کر رہا ہے سارا بات فتوہ دین پہ لے رہا ہے اور اس کے ضمیر کے قیمت ایک ڈیزل کا برمٹ ہو کون اس کو سنجھے گا اس لیے میں آپ سے آج اپنے علم اور مشاہک آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ہے جی خان سب نے کیا تھا خطاب میں ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ اس سے اگری ہوں وہ تو بے زمیر اور ہمارے علمہ پتہ نہیں میں نے جانے کیوں اس کو علامہ اور مولانہ اور کہتے ہیں کوئی آپ لکھ سکتے ہیں ڈاکٹر اپنے ساتھ میں لکھ سکتا ہوں جو میں نے کی ہی نہیں ڈاکٹر ایٹ تو وہ کس طرح وہ مولوی تلمانہ داڑی تو یہاں پہ جگہ جگہ پڑی ہوئی کرسٹین یہ عہدین زیادہ داڑیاں لگتے ہیں میں نے یہاں پہ کتنے میرا وکیل بھی جو عہدین گا کتنے ہی دیکھے ہیں وہ داڑیوں والے ہیں تو اس کو بھی علامہ معلومہ کہہ دیں ایک تو بات یہ ہوگی دوسرا خان صاحب جب آپ کا وزیر خزانہ تھا چیدات علی جمائمہ کے گھر ہوا تھا ہنگامہ یہ بٹ لے گیا تھا وہ گل گل بٹ تو ناصر بٹ ان کی فوٹووں سے یہاں سے لے کے پاسپورٹ تو ان کے کینسل کرواتے ہیں اور جمائمہ کے تو اپنے ہاتھ بڑے رمبے ان کے وہاں پہ جس پرمنٹ پہ رہ رہے ہیں پرمنٹ پہ رہ رہے ہیں ٹیمپریری پہ رہے ہیں ویزے پہ رہے ہیں ان کو ڈپورٹ کرواتے ہیں یہاں پہ اس طرح نہیں چلنا ہے جس وجہ سے میرا یہ خان سب گلہ ہی آپ سے رہے گا آپ جو ہے نا لوہے کو آری جو ہے لکڑی کی آری نا اس سے کارتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہی وہ ریپوٹیشن نیچے جا رہی ہے دوسری بات اللہ اللہ کرنے سے اللہ ٹھیک مدد کہتا اللہ خود کہتا کوئی اونٹ کا گھٹنا باندھ پکے مجھ پہ توقع کر ویسے نا مجھ پہ توقع کر دوسری بہر ہم آپ ولی اللہ بھی نہیں ہیں کہ جو میری ہماری جلدی سنی جائے گی جمشید انساری صاحب جو ہیں جمشید انساری جمشید دستی وہ گرفتار ہو گیا ٹویٹ کرنا تھا نا رنگ پرنگے پھر رات کو روکے کہے گا بچھو آگے تو گلانا تم کہنا میری جیل میں آگے کیا یار خان سب کی آڈیو ریلک ہو گئی ہے وہ چاند پہ دھوکا تھا ان کے اوپر ہی پڑا ان کے مسلم لیگ کے اوپر ہی پڑا زرداری صاحب جو بیمار ہو گئے انہیں پتا زرداری صاحب نے اس گیم میں ریجیم چینج میں یہ بھی کمایا نام بھی کمایا اور پنجاب میں ڈینڈ بھی ڈالا مسلم لیگ کو اب بیمار ہو گئے تو اس نے باہر جا رہے چلا چلا جائے یہاں پہ جو مریم اورنگزے پہ جنہوں نے کیا تھا ان کے پاسپورٹ کینسل کر رہے ہیں ان پہ یہ کر رہے ہیں پرچے کر رہے ہیں ہماری عدالتیں زوہیویں ہیں رات کو چھوک چھوک کے جب بندیان صاحب ملیں گے اپنی پینٹ سنبھالنے کے لیے آرے فلوی صاحب کو کہیں گے کہ میرے ساتھ بھی ہی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ میرے میں بھی رولد آ کرو یہ میرے پیچھے لگنے لگے ہیں وغیرہ وغیرہ میں باعثی طور پر یہاں سے جانا چاہتا ہوں پری مچور ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں تو میرے بھی کچھ شامل کرو بیچ میں آج ہی سب کو کہو وغیرہ وغیرہ ایک کروڑ ڈالر کہہر پھیر ہو گیا جو سلاب زدگان کو آئے تھے وہ ایک کروڑ ڈالر وہ چلا گا کچھ امریکہ ابھی تک زرداری کا محرامی پلہ ہو در لوگوں کو کافیوں پلا رہا ہے فائیف ستار روڈلوں میں اوہ فلانا تو تم کہانا ہے لابنگ کر رہا ہوں جی ان پیمنٹوں میں چلا گیا جب بل آئے گا نمازے تو پھر پتہ لگے گا اور یہ فارع نافذ میں بل آنے شروع ہو بھی گئے میں میں ہوں نا ادھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹور کتنے کا پڑا تھا یہ جو سوہیل ہے جس نے سائفر چھپایا تھا اس کو تو اسی وقت سیکھ کر دیتا لیکن کس طرح کرتا چٹا باندھا آزم خان جس کی آج آڈیو پر ریلیز ہوئی وہ تھا نا ان بیروکریٹوں کے شیلٹر دینے آلا جب اس نے چھپایا تھا خان صاحب اس وقت فل پاور دے اس کے خواہر انکواری کراتا اس کو فورس لیپ پر گھر پہ ہیتا انکواری انیشیٹ کروا دیتا میری زیادہ زیادہ خاجی صاحب اس کو واپس لاتے تو گندہ ہی ہونا تھا لیکن کیا کر رہے اتاعت آرہر بھر بھر کے وہ وہاں جا کے بیٹھا انٹیریئر منسٹری میں اب یہ دیکھیں ہماری انٹیریئر منسٹری کے پاس کسی کسی آئی ٹی ہے فوٹو سے بندے کو ٹریس کر لیتے ہیں انہوں نے ڈھونڈ لیا کون کہا پہ تھا کون وہاں پہ کر رہا تھا حالانکہ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھا نا یہ نورہ نورہ چل رہا تھا وہاں پہ اس توڑ کے جو مریم کے آڈیو نکلی تھی اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے نورہ نورہ کیا تھا جج بشیر کے اوپر آگئی کہ اس کو مینج کرو پیار سے کرو اس کے اغلاف کریں گے یہ کریں گے ساکر ڈالر کے بارے میں کل وہ پری پلان دیکھو اللہ تعالیٰ کچھ اور سوچتا ہے وہ جس کی طریب ہیں اس کے کرتے تھے صدیق جان اور یہ وہ جو پی ٹی آئی کے تھے امران جیاز خان میں کرتا تھا بس یہ اس طرح لگا رہا ہوں جب سامنے کیس اوپر سے آٹر تھا کہ ان کو کرنا تو کرنا ہے نوازشریو مریم کو پکا والوک آنا ہی تھا اب کیوں بھاگا تھا اب اس نے سننے میں میں نے بھی دیکھا نہیں حلق بھی لے لیا عدالت میں اسے رو جا کے گیا ہی نہیں اندر عدالت میں ابھی تک پیش نہیں ہوا جب آئے گا تین طریقوں کب اس کی طریق آگے ڈالی ہے اس وقت ہوئے گا بس چالیس کروڑ روپے کا ابھی تک چالیس کروڑ روپے کا ٹور بن گیا فارنافس کا جو بل آگے ہیں وہ ابھی تک ادر ہی دھکے کر رہے ہیں حسین نوازشریو کیا حسین حکانی داستے دس بھی تے لکھ دے ہوتی یہ کافی ایک پیی نا ڈالر کی ہوئے گی پنچی ڈالر کی ہوئے گی وہ سو ڈالر کی ڈھوک ڈھوک ہی جا رہا ہے چلو اس کی بین تھی فراہ سبھانی وہ زرداری کے ساتھ بڑے اچھے تل کرتے تھے پھرنے دن کے تھے رات کے تھے کیا چکر ہو گئے ہائی بی کو خان صاحب نے خان صاحب کرتے ہیں ہم میرا یار فونوٹس کرتے ہیں ہم میرا بھی کرتے ہیں یار کرتے رہے ہیں ہم نے کونسی غیر قانونی بات کرنی ہے وغیرہ وغیرہ اللہ پہ تر جانتا ہے میرے پاس یہ ایمیل ہے نا وہ ہر اس میں کونٹیکس میں تم دیتا ہوں اگر وہ ایٹومیٹک ادھر سے چلا رہے تھی کتنے کی ایمیل بنائیں ہمارے پاس سوشل میڈیا کے وہ حجیزہ بند کروا دیتے ہیں ہم نے کتنی کولے فیس بک بھی ٹویٹر بھی پھر وہ جنہ بیلی اسٹاگرام بھی اور پتنے میں جانے کی کچھ جو نئے ہیں چینل کو سبکرائب بھی کریں آگے فاروڑ بھی کریں امشید دستی کے لیے دھماں ضرور کرنا غریب مار ہوگی کسانوں کی بات کرتا تھا تو کسانوں کا اس نے کہا تھا حلا شیری دی پرچہ کیا کسانوں کونہ نکاتے آپ بھی پہنچو ادھر تو یہ اس میں قانون تو وہی چل رہے نا جو انگریز کے دور کے ایک ایوب خان کے دور کے تھے سولہ ایم پی او وہ ہوتا ہے کہ نقص امن کا ڈھار ہے اس کا اس وجہ سے اتنے دنوں کے لیے بند کیا جاتا اور ڈیزی کی پاور ہوتی ہے اس وقت ڈیزی بڑی پاور ہلے ہوتے تھے اب بھی ہے اس وقت بھی بڑی پاور ہلے ہوتے تھے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی میں دے رہا تھا وہ یہ اللہ خانی گروپ کے جو ہے نا ملک ان کا ایک بھائی تھا وہ تھا کراچے سٹارک ایکچینڈ کیا صدر بھی رہا اس نے بڑی خوفناک ایک ساتھ آٹھ منٹ کی تقریر بہت تھی تو اس میں پاکستان کا بہت خوفناک اس نے نقصہ گینجا کہ بلوچستان تو پہلے ہی شامل نہیں ترڈنڈے کے زور پر گرایا سندھ انڈیا لے رہا ہے اوپر والا تو انڈرسٹرول پتہ ہیں یو ارنو کا کون سا قرون بتا رہا تھا گلگت بلتستان کشمیر سارا انڈیا لے رہا ہے اور یہ جو کے پہلے انڈیپینڈنٹ ہے کچھ وہ افغانستان چلا جائے گے اس کو بنا دیں گے اور سنٹرل پنجاب ہے بس رہ جائے گا تو یہ جو جو ملک سمندر پر نہیں نا ہے ان کی معیشت بہت نیچے ہوتی اس کا زیرن سے نام نہیں نکل گیا اللہ بیتہ جانتا وہ میں نے ایک بریکنگ نیوز جو پہلے دیئی ہے وہ اس کا ارینجمنٹ سارا خرچہ وہ باجی بینہ نے اٹھایا تھا ملک ریاض صاحب کی فراہو نے فراہو کہتے ہیں عزت موزز لفظ ہے بیوی عورت کو کہنے تو وہ جو کرایا کسی اور نے تھی بارہ ریپیلیبل کی جو یہ تھی ملاد اس میں عارف حلیوی کی بیگم گئی تھی عطاب اندیال کی آئی وی تھی پھدن آجی صاحب کی بھی جائی ہوگی تو ارینجمنٹ اس کا خرچہ باجی بینہ نے اٹھایا چلو میں نے پہلے سوچا یہ بھی بریکنگ نیوز بنا دیں اے مین کی لوگ کہتے ہیں کی تو بریکنگ نیوز آم خبر ہوتی ہے یہ عام خبر نہیں ہے جب وہاں پہ پنجی لاکھ کبیل جائے گا نا ملاد کرانے جس کے گھر میں ہوئی داستے داست بھی وہاں پہ دیکھیں آئی ہوں گی اللہ کرے وہاں پہ بھی ہمارے مرہوم ملک سروس ملک ابراہیم ملک عرف جو میرے یار تھے وہ کہتے تھے تھنڈی مرگی مرگی مرگ دیں جو نئے ہیں چینل کے سبکرائب بھی کریں آگے آرود کریں پاکستان زندہ بات